اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے اور ہم اللہ کو جانتے ہیں مانتے ہیں ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں ہم اقلی طور پر مانتے ہیں میری باوند سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ علیاء اکرام علماء اکرام کے ساتھ گزری ہیں میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ دو دو گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں ایسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات لیکن یہ انپرد بالکل ڈکسلیکسیا کا مریض تھا حروف کی پہچان نہیں تھی تو اس لیے نہ یہ پڑھا نہ دین کا کچھ پڑھا نہ دنیا کا کچھ پڑھا لیکن اللہ نے اس کو عقل فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے اور اپنی ماں سے کہتا ماں تو آ کرنا میں مر جاؤں میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں تیس سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع ہوں میں جانا چاہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہے کہ تنہیں رہنا ہے یا جانا ہے ایک سیکنڈ میں کہو گا مجھے تیرے پاس آنا ہے مجھے تیری ملاقات کا شوق اور مجھ سے پوچھتا بابا آگے اللہ ملے گا مجھے میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہے مجھ سے ملے گا میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے اللہ سے ضرور ملو گے تیری ترڑا تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے میں نے اپنے زندگی میں صرف ایک آدمی ایک دیکھا ہے یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی احساسات جسے ہمارے درد ہمارے احساسات